سینیواز سباپتی مہودیہ میں آج ساماجیک نیا اور ادھکاریتہ بنتا لے کے اندار ماغوں کی چرچہ پر اپنی فارٹی کے طرف سے بھاگ لے رہا ہوں مانی پزارمندی سی نرین مہودی جی کی جب سرکار کی شروعات ہوئی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا سب کا ساتھ سب کا بکاس اس مشن کو لے کر کے یہ یاترہ شروع ہوئی جب دوسری بار پھر وہ بھارت کے پزارمندی بنے تب انہوں نے اس میں ایک سب اور جڑا اور سب کا وصاص دیش کا بپکش پریشان ہے کہ یہ سرکار اتنے بڑے بڑے نرنے کیسے لے رہی ہے اور ہر نرنے کے ساتھ دیش کی جنتہ ان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے یہی سوچ کر بپکش حیران اور پریشان ہے کانگریس میں تو پھر ایک بار بھگدر مچ گئی ہے اور نتت پر گمبیر آروب بھی لگ رہے ہیں دیش مونی جی کے نتت میں نہ صرف بکاس کی نئی اچائیاں تیہ کر رہا ہے بلکہ دیش واشیوں کا وصاص جتنے میں سفل بھی ہو رہا ہے جو کی اب تک کی تھیاس میں سب سے مہتفون بات ہے بپکش نے نارہ تین سو ستر پینتیسے کا ویروت کیا سی اے کا ویروت کیا دین طلاق بلکہ بھی ویروت کیا لیکن دیش کی جنتہ نے ان سبی فیصلوں پر ساتھ دیا سی اے کے چلتے دیش میں دنگے فیلانے کا سنی جو دی سنیمت کیا گیا جس کا خلاصہ پرسوں مانک رحمتی امیس ساجی نے بڑے مجبوطی کے ساتھ کیا ہے مودی جی کی سرکار کا ایک شب سے بڑا لکش ہے دیش پہلے بھارت ماتا کو پرمبیہوں تک پہنچانا ہے سربی ممنت سکھنا ایک بھارت سویسٹ بھارت میں دیکش مہدیہ سباپتی مہدیہ میں ساماجی کنیائے مذکارتہ منتہلے کے اندار ماغوں کی چرچہ پر آتا ہوں میں اس سدن کا برس دوہزار چار سے لگتا سدسو میں نے من مہن سنگ جی کی دو سرکاروں کا بجٹ بھی دیکھا ہے اس میں کوئی طرح رہا ہو جی آرے ہو کوئی سورج بانے پھرتا ہے اور جن کو بجٹ ملتا تھا اس میں بھی لوٹ ہوتی تھی لوٹ اور بھکچہ چار قلابہ کچھ ہوا نہیں ساماجی کنیائے منتہلے کے اندرگت دیبیانگ پچھڑے دلیت گھمکڑ عرد گھمکڑ یو جناؤں کیلئے ترستے رہ گئے جب سے مہدی جی کی سرکار آئی کہ ان سرکار کے سب ہی منتہلے نئی نئی یو جناؤں کے مادم سے دیس کے لوگوں کا جیوان استر بدلنے میں سباکہ کار کر رہے ہیں ابھی ریل کے اندار مہگو پر چرچہ ہو رہی تھے سچمچ آشر لگتا ہے کہ اتنے کم سمجھ میں اتنا تیز گتی سے وکاس ہر ایک بھی بھاگوں میں اور دیس کے سب ہی حصوں میں لگاتار ہو رہا ہے کینزی بجٹ دوہزار بیس سکیس کابنٹن دیس کی آساؤں آکان شاؤں اور جنتہ کے وصاص کو پرلکشت کرتا ہے اس بجٹ میں تین مہتبون بشے ہیں امیدوں کا بھارت ایکنومک ڈبلیمنٹ اور کیرنگ سماج پر مکھ روپ سے فوکس کیا گیا ہے برس دوزار بیس اکیس میں ساماجی کے نیائے اور ازکارتہ منٹالے نے ویت منٹالے سے تیرہ جار پانچ سو بارہ دسملہ ساعت آٹھ کروڑ کی مانگ کی تھی اور ویت منٹالے نے ساماجی کے quiet نیائے اور ازکارتہ منٹالے کو دس事ار ایک سو تین دسملہ ساعت آٹھ کروڑ روپے کا عبنٹن کیا ہے برس دوزار بیس اکیس میں سمجھ برس دی ایک ہزار دو سو اٹھارہ دسملہ پانچ سات کروڑ روپے کی ہے جو بجٹ انمان سنسودیت انمان برس دوہزار انیس ویس سے تیرہ سمدہ ساتھ ایک رسطت عدیق ہے یہ ہے ہمارے سرکار کے پشلوں اور دلیتوں کے پردی چنتا سباپتی مہدیہ کانگریز سرکار کبھی بھی پشلوں اور دلیتوں کے پردی سمیدن سین نہیں لے ادارن کے طور پر برس دوہزار تیرہ چودہ میں ساماجک نیا اور ادھکارتہ منتالے نے ویت منتالے سے اٹھارہ ہزار کروڑ کی مانگ کی تھی اور ویت منتالے نے ساماجک نیا اور ادھکارتہ منتالے کو ماتر چھہزار پینسٹھ کروڑ روپے کا منتن کیا تھا سباپتی مہدیہ برس دوہزار تیرہ چودہ میں تتکالی نیوجنا آئیوگ دورہ کی گئی کٹوٹی کے قارن ویت منتالے دورہ ساماجک نیا اور ادھکارتہ منتالے کو اتنا کم آمنتن کیا ہماری سرکار سوچتوں بجتوں بنجتوں پچھڑوں گریبوں بجرگوں دبیانگوں کے بجٹ میں نرنتر بردی کر رہی ہے اور کانگریس کی سرکار ان کے بجٹ میں کٹوٹی کرتی تھی برس دوہزار بیس اکیس میں انسوچیت جاتی کے کلیان کے لیے بیبینی سکیموں کے تحت بجٹ کا پراؤدھان کیا گیا ہے پوشٹ میٹرک چھاتھ بیٹی جس میں دوہزار نوہ سو ستاچیز ملپ تین تین کروڑ روپے دیئے گئے پری میٹرک چھاتھ بیٹی میں ساستو کروڑ روپے دیئے گئے بابو جگیمن نام چھاترہ باس یوزنہ میں تیس کروڑ روپے دیئے گئے پری کوچنگ میں تیس کروڑ روپے کا پراؤدھان ہے چاپ کلاس ایجوکیشن چالیس کروڑ روپے کا پراؤدھان ہے اس میں نیستن اوبرسیج اسکالرشپ میں بیس کروڑ روپے کا پراؤدھان ہے نیستن فیلوشپ میں تین سو کروڑ روپے کا پراؤدھان ہے انسوچی جاتی اوبی یوزنہ کی تحت کینڈی سہیتہ میں بارہ سو کروڑ روپے کا پراؤدھان ہے بدان منتی آدھر سگرام یوزنہ میں سات سو کروڑ کا پراؤدھان ہے سویکشک سنگٹھنوں کو سہیتہ سو کروڑ روپے ہے انسوچی جاتی راج دبیت نگم کو پچاس کروڑ روپے وینچر کیپٹل فنڈ کو پیسٹھ کروڑ روپے کا اس اندار ماغوں میں پراؤدھان کیا گیا ہے اس طرح سے کل سترہ اسکیم ہے جن پر کل ملا کر کے چھہ جار نو سو آٹھ دسملہ تین تین کروڑ روپے کا بجٹ کا پراؤدھان کیا گیا ہے جو اب تک کے اتحاس میں سروادھک ہے برس دوہ جار بیس اکیس میں او بی سی کے کلیان کے لیے بھیوین اسکیموں کے تحت بجٹ کا پراؤدھان کیا گیا ہے پوست میٹرک چھاتر بیتری میں ایک ہزار کیات سو پندہ کروڑ روپے پری میٹرک چھاتر بیتری میں ڈھائی سو کروڑ روپے نیشنل اوبرسین سکالار شپ میں پینتیس کروڑ روپے نیشنل فیلو شپ میں ایک سو بیس کروڑ روپے ہوسٹل کے لیے پچاس کروڑ روپے سویکشک سنگٹنوں کو سہیتہ پچاس کروڑ روپے آتھک روپ سے کمجور او بی سی کے لیے پوست میٹرک چھاتر بیتری میں پچیس کروڑ کا پراؤدھان کیا گیا ہے گھومنتو جاتیوں کے وکاس کے لیے دس کروڑ اوویچی کے لیے وینچر فنڈ ساٹھ کروڑ اس طرح سے اوویچی کے لیے کل نو سکیم ہے جن پر کل ملاکر کے دوہزار پندرہ کروڑ روپے کا بجٹ کا پراؤدھان کیا گیا ہے برس دوہزار بیس اکیس میں دیبیانگ جنوں کے لیے کلیان کے لیے بجٹ کا پراؤدھان برس دوہزار سولہ سترہ کے دوران دیبیانگ جنوں کے لیے سات سو تیراثی دتھولم پانچھ کروڑ روپے کا بجٹ کا پراؤدھان کیا گیا تھا برس دوہزار سترہ اٹھارہ کے دوران دیبیانگ جنوں کے لیے آٹھ سو پچپن کر روپے کا بجٹ کا پراؤدھان کیا گیا تھا برس دوہزار انیس کے دوران دیبیانگ جنوں کے لیے ایک ہزار ستر کروڑ روپے کا بجٹ کا پراؤدھان کیا گیا تھا ورس 2019-2020 کے دوران دبیانگ جنوں کے لیے 1204.9 سونیا کروڑ روپے کا بجھٹ کا پرادان کیا گیا تھا ورس 2020-2021 کے لیے دبیانگ جنوں کے لیے 1325.79 کروڑ روپے کا بجھٹ پرادان کیا گیا ہے جو اب تک میں سروازی کیا دبیانگ جنوں کے کلیان کے لیے لگاتا ہے بجھٹ کی بڑھتری سے ساتھ جاہیر ہوتا ہے کہ ہماری سرکار دبیانگ جنوں کے اپنے کتنا سمیزن سیل ہے میں دبیانگ جنوں کے بارے میں ابھی تک کا ایک جو اتحاس رہا ہے 2009-2014 کے دوران نیسک تدریم 1995 میں بنا تھا اور اس میں جو پرادان کیے گئے تھے اس میں کلیان آدھاریت سات دبیانگ تائیں سرکاری لوکلی میں 3% کا رکشن اچھ سکشن سلطانوں میں 3% کا رکشن اور لکھت پرکشہ نرزانزیسوں میں ان کو 2013 کے تیار کیے گئے ہیں لیکن دو ہزار نیس سے چار دو ہزار سترہ سے دبیانگ جن ادھکار ادنیم دو ہزار سولہ میں ایک نیا جو سنسودن ہماری سرکار نے کیا اس میں ادھکار آدھاریت ہوا 21 دبیانگ تائیں اس میں تیہ کی گئے سرکاری نوکلی میں 4% کا رکشن تیہ کیا گیا 15 دبیانگ تائیں اس میں پاترتہ کی گئے اچھ سکشن سلطانوں میں چھاتروں کے لئے 5% رکشن دیا گیا قانونی ادھکار مدان ادھکار درپیوک کے خلاف ادھکار کلا سنسکتی کھیل اُن لکھت سگمتہ پرادویم دنڈ کے لئے سمیسیمہ بیسیس عدالت جلہ ایستر کی سمیتیاں دبیانگ تائیں پروان پتر پورے دیس میں لاغو ہونا چاہیے پہلی دیس ریپورٹ 2015 میں سمیت راست سمیت کو سوپی گئی کینڈری نیم بنائے گئے سوی اکیس دبیانگ تائیں کے لئے ملینکن دسان ندرسوں تیار کیا گئے لکھت پرکشن دسان ندرس 2018 سنسوسیت کیا گیا اُچھ ساہتہ و سکتہ کے لئے نیدھان کو عدسوچت کیا گیا دبیانگ جنوں کے لئے پدوں کی پہچان کو انتیم روح دیا گیا دبیانگ جن سبد کا بھارتی بھاسا سے دبیانگ جنوں کو سندربیت کرنے کے لئے کانونی روح سے اپیوک کیا جاتا ہے شگمتہ مانک عدسوچت 18 ورس کے اُس سے ادھیک آئیو کے دمداخ بچوں کے لئے انیوار سکھا سہائے کنتروں اور کرنوں کی خرید فٹنگ کے لئے دبیانگ جنوں کو سہائتہ ایڈیپ شبروں میں بنائے گئے دس ایسے گنیز برڈ ریکارڈ قائم کی گئے ہیں جو اب تک کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوتا ہے ابھی سوریج جی کہہ رہے تھے کیا کیا اس سرکار نے وہ بتا رہا ہوں گیا نوستاری گدرات میں سترہ نو دوہجار سولہ کو پہلا بھی سرکارڈ ہے ایک ہی ستان پر آٹھ گھنٹے کے بھیتر شہ سو لوگوں کو بارہ سو سمجھنٹ لگایا گیا پھر دوسرا ہے ایک ہزار دبیانگ جنوں دورہ سب سے بڑے ہیل چیئر لوگوں ایمیج کا سیدن کیا گیا تیسرا ریکارڈ ہے ایک ہی ستان پر سب سے ادھک شنکیا میں ایک ساتھ تیل کے دیے جلانا امفال منیپور پانچ گیرہ دوہجار سولہ چوتھا ریکارڈ ہے تین ہزار نو سو گیارہ سیون مازیتوں کو آٹھ گھنٹے میں سیون انت لگا گر بنایا گیا تھا راج کورٹ گجرہ انتیس چھ دوہزار سترہ پانچ با ریکارڈ ہمارے راستی گان پردرسن کرتے سمیں ایک ہی ستان پر ایک سنکیت بھاسا پارٹ میں چودہ سو پہنٹالیس سیون مازیتوں کی سربوچ بھاگیداری چھتا ریکارڈ میں سات سو اکیاسی گتی بشیق بادید دبیانگ جنوں کو عدکتم سنکیہ میں ارثوانسس کیلپس ایک دن میں لگائے گئے بھروچ گجرات اٹھائیس دو دوہزار انیس ساتھوہ بھروچ گجرات میں بنایا گیا جہاں دو سو سار دبیانگ جنوں کو ایسے پروتیسٹک انگل پھٹ کیے گئے پریاغرہ جتر پردیس انتیس دو دوہزار بیس آٹھوہ ایک گھنٹے میں دکتم ہست لکھت ہست آچالیس ٹائسکل پردان کی گئے شنکھیہ چھہ سو چھبیس نومہ ہست آچالیس ٹائسکل کی سب سے بڑی پریٹ شنکھیہ تین سو دسوہ ہلچر کی سب سے بڑی بھوم لائن جو چار سو اٹھارے کلومیٹر کی آترا ہو یہ جو وصو ریکارڈ بنے ہے شاید دبیانگ جنوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی سرکار آئے گی ہماری پردیمہ کو دیکھ کر کہ ہمیں بھی آگے بڑھنے کا موقع دے گی اور ہمیں کیا پرسکت کیا جائے گا میں دبیانگ جن سسٹریکن ویبھاق کے اندرگر دبیانگ تا شیط میں مکھ شوجنا وارو لگیاں میں بتانا چاہتا ہوں دو ہزار نو سے دو ہزار تیرہ چودہ تک ماتر چار سو پچیس کرو روپے خرش کی گئے تھے لیکن ہماری سرکار جوائی دو ہزار چودہ میں تب سے لے کر کہ آج تک اس میں ایک ہزار سرسٹ دسملہ تین دو کرو روپے کا پراظان کیا اتنا ایجابہ اس میں لا بھارتیوں کی سنکھیا جو پورا دو ہزار چار سے لے کر کے دو ہزار چودہ تک ہوا اس میں ماتر بارہ لاکھ تیرہ ہزار چار سو انشٹلوں کو لا بھارتیوں کی سنکھیا اس میں جو دو ہزار چودہ پندہ سے لے کر کے افتر پندہ لاکھ بائیس ہزار پانچ سو پہتیس لوگوں کو اس میں لا ملا پہلے تو ڈیٹا نہیں رکھا جاتا تھا ریت کرنا چاہتے ہیں بچے 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 پہلے ایسے دیبیانگوں کو موٹر ٹرائسیکل ہم لوگوں نے دیا جس سے ان کا روزگار چل پڑا وہ جیوکا آجیوکا بن گئی ان کا اب اس سے کچھ پیسے کماغنگ گئے اپنے بریوار کو چلاتے ہیں اور وہ خود اپنے پاو پر کھڑے ہو گئے ویتی بترن میں پانچ سو باچن سو سمانو اٹھائیس کروڑ روپے ارثات ایک سو سہتالی سمانو اٹھ پلست کی بردی ہوئی برطمان برس دوزار بیس اکیس کے دوران ایڈی پی یوجنہ کی تحت دو سو تیس کروڑ بجٹ کا پراؤدھان کیا گیا ابھی تو شروع کیا ہے ان کے ابھی تو میں سواپتی مہدیان آپ کا دھیان میں ساماجی گھنیا اور اچھکاری طرح منتالے کے انوزار ماغوں کی کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کی انسوچی جاتی کی جنسنکھیا سوزار زملہ پانچ پرشت ہے اور منڈل آئیوک کے انسار او بی سی کی جنسنکھیا بابن پرشت ہے این ایس ایس او دوہزار نو دس کے انسار او بی سی کی جنسنکھیا اکتالیز زملہ سات پرشت ہے سواپتی مہدیان منڈل آئیوک کو ورس انیس اکٹس کی جنگرنہ میں جاتی گرنہ کے آکڑے اپلا دنہ ہونے کے قارن آئیوک کنو کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سمند میں منڈل آئیوک نے تتکالی نردیکش بی پی منڈل نے اکٹس مارس انیس سو تیس کو انیس سو اسٹی کو تتکالی ناسپردی کو پتل کر او بی سی کی جاتی بار جنگرنہ کرائے جانے ہیت انرود کیا تھا پرندو تتکالی سرکار نے منڈل آئیوک کے انرود کو خارج کرتے ہوئے کہ ورس انیس سو اسٹی کی جنگرنہ کے دوران جات کی گرنہ نہیں کی جاتی دیش آجاد ہونے کے بعد سے ایک کانگریس سرکار نے یہ تینکر لیا تھا کہ دیش کے سامنے او بی سی کی جنگرنہ نہیں آنے دیا جائے گا کانگریس کی یہ سنیو جیت رچنا اور سڈنٹر تھا کہ یہ او بی سی کا سنگرنہ بل سامنے آ گیا تو اس کے ساماجی سیکشن کو ہرتی سدھار ہے تو نیتی بنانی پڑے گی سواپتی مہدیہ دو ہزار بیس میں جنگرنہ کرنے کی پرکیرہ پرامز چکی ہے لیکن او بی سی کی جنگرنہ کرنے کا پراؤدھان نہیں کیا گیا دیگت برسوں کے دوران ماننی سدن کو آسست کیا گیا تھا کہ برس دوزار بیس میں او بی سی کی جنگرنہ نہ کرائی جائے گی سواپتی مہدیہ میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ او بی سی کی جنگرنہ نہ کرائی جانے کا کیا کر رہا ہے میں جاتی جنگرنہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو ایک کلاس کی بات کر رہا ہوں پچھلا ورگ ایک کلاس ہے ایک ریلیجن ہے جس طرح سے استی ہے استی ہے اسی طرح او بی سی ایک برگ ہے تو برگ کی جنگنہ کی بات میں کر رہا ہوں یہ چنٹا کا بھی شاہ ہے کہ پچھلے پانچ ورسوں کی دوران کوئی بھی ایسا ویتی ورس نہیں ہے جس میں او بی سی بلفیر کے لیے ابنٹی تراشی کا پورا صدو پیوک ہوا اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ او بی سی کے لیے پری مہترک سکالر سیپ سکیم کلاب لینے کے لیے پرینٹر انوال انکم ڈائی لاکھ روپے سے ادھیک نہیں ہونا چاہیے سواپتی مہتر ہے نان کریمی لیئر او بی سی کے لیے انکم کی لیمٹ آٹھ لاکھ روپے کی گئی ہے او بی سی کے لیے پری مہترک سکالر سیپ سکیم سہیت انسکیم کلاب دینے کے لیے پرینٹر انوال انکم ڈائی لاکھ کی گئی ہے اس کو بڑھا کر کے آٹھ لاکھ کیا جانا تھا تب ہی تو ان کے بچوں کو لا مل سکتا ہے سواپتی مہتر ہے او بی سی کو پشاورگ اور سربادک پشاورگ میں باٹنے کے لیے جسٹس روڑنی کمیشن بیگانک اور اچھی تسکون پر آدھاریت ماندنوں کے آدھار پر کام کر رہا ہے لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ او بی سی کی جاتی بار ماند آکڑوں بھی ان کے پاس ہونے چاہیے اور ڈی او پوٹی کے پاس عدکاریوں اور کرمچاریوں کی جاتی بار راکڑیں موجود نہیں ہیں کس آدھار پر جسٹس روڑنی کمیشن او بی سی کا برگی کرن کرے گی یہ سمجھ سے پڑے ہیں سب پلان او بی سی کا ایک سب پلان بننا چاہیے سواپتی مہتر ہے آپ کے مادن سے سرکار کا جہاں آکشت کرنا چاہتا ہوں کینری بجٹ میں ساماجی قریہ اور ادھکار ترابنتالے کو جو راشی آبنٹیت کی جاتی ہے اس کا بہتتہ دسملہ پانچ پرشت تنسوٹیت جاتی کے لیے آرکھت ہوتی ہے سیس ستائیس دسملہ پانچ پرشت راشی میں سے سینئر سٹیجن ڈبیانگ جن انجیو اور او بی سی کو آبنٹیت کی جاتی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ او بی سی جن کی آبادی باہتت پرشت سے ادھک ہے کو لگوک دس پرشت سے کم راشی کا آبنٹل ہوتا ہے او بی سی کا جنسنکیہ باہتت پرشت سے ادھک ہے اس لئے سرکار سے میری مان ہے کہ او بی سی کی جنسنکیہ کے انپاعت میں کینری بجٹ میں او بی سی کا الگ سے سب پلان کا پراؤدان کیا جائے تاکہ او بی سی کو بجٹ آبنٹل سے سب مندل سمجھ شاہوں کا سامنا نہ کرنا پڑے نیتی آئے انہیں بھی اس بات کسی پارش کی میرے جو او بی سی کی کمیٹی ہے اس میں اس بات کو لگ نیتی آئے انہیں اس بات کسی پارش کی ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے میں پہلا بکتا ہوں مجھے موقع دیجئے اب یہ تھارا منٹ کیا آگلے آدمی کو آلے گھنٹس زیادہ دی دیا سمجھ بیپکش کو نہیں ایسا بات کریے مجھے سمجھ دیجئے تھوڑا سا میں تھوڑا سا کریمی لیئر کے بارے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی کمیٹی کی بھی ریپورٹ میں نے پڑھی ہے اور اس کمیٹی کی ریپورٹ اس بات کا اولیت ہے یہ کریمی لیئر میں آج اتنی جو کمیٹی بنی ہے اور آٹھ لاکھ روپے ہے آج بڑی سنکھیا میں آئی ایس کے پتھ کھالی پڑے گا اور بی کٹیگری کے بھی کھالی پڑے گا اب ان کی سلط کہتے ہیں کہ یوں گمیدبار نہیں ملنا ایک طرف کہا جاتا کہ یوں گمیدبار نہیں ملنا دوسری طرف کریمی لیئر کے چلتے اس کو پروک دیا گیا پھر تیسرا اس میں یہ کیا جا رہا کراسیفکیشن کیا جا رہا بڑی سنکھیا میں ایک کٹیگری بی کٹیگری کے پتھ رکھ پڑے ہوئے مہارت سرکار میں اور ابھی چھپن ایسے آئی ایس لڑکے جو سلیکٹ ہوئے تھے اور ان کو آئی ایس ایوارڈ ہوئی ہوا لیکن ان کی پوسٹنگ اس لی نہیں ہوئی کہ ان کو وہ کریمی لیئر کے دارے میں فس گئے جبکہ وہ چٹیت اور چطور سینی کے کرمچاریوں کے بچے ہیں میرا اس میں مانگ ہے کہ کریمی لیئر تب تک نہیں ہونی چاہیے جب تک اس دیس میں بیک لاکھ ہے یہ جب تک کریمی لیئر سے بھر نہیں جائے تب تک کریمی لیئر کا پروزہ نے اٹھائے جانا چاہیے اور یہ بہت آمست ہے پھر اسی طرح سے کچھ بنسانگت ایک وشیسک سمجھ بنی تھی بیدی اور نائے منترالے میں اور وہ چپارس کی تھی کہ جو بنسانگت کام کرنے والی جاتی ہیں جیسے کمار ہے بڑائی ہے لہار ہے باری ہے تیلی ہے نائی ہے یہ بنسانگت ہے یہ کریمی لیئر کے دائرے سے باہر رہیں گے لیکن نوں کو بھی ڈال دیا گیا کریمی لیئر میں یہ کیسا نائے اس لئے میں ماننی منتری جیسے بہان کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ نائے کیا جائے اور آج ورطوان سمجھ میں ساماجی کنیائے کے لیے جتنا کام ہماری سرکار نے کیا ہے ابھی پچھنا برگ آئیوک بنایا ہے آپ نے پچھنا برگ آئیوک بنا کر کے جو اتنے ورسوں سے لمبیت بچے تھا آج اس کو سمجھانی درجہ دیکھ کر کے کہ ہتھیاسی کام ہماری سرکار نے کیا پچھلے برگوں میں جو انیائے تیچار ہوتے تھے بیبن نبی باگوں میں جو ان کرنکیاریوں کے ساتھ انیائے ہوتا تھا ان کی آس سنوائی ہونے لگی ان کی پوری جانچ پرک ہونے لگی اور میں کہوں گا کہ یہ جو سلسلہ ہمارے دیس کی سرکار نے ہمارے پتھان منتی جنہیں سروع کیا سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو پچھلے برگوں کو دلیتوں کو اور انیہ جو لوگ ہیں ان کو سرکار کی ساہتہ کی ضرورت ہے برابر یوجناہوں کے بعدم سے ان کا جی منستر بدلنے کا پریاس ہو رہا ہے لیکن میں ماننی منتری جیسے مان کروں گا کہ اس کو اور گہرائی سے تاکہ ادھک سے ادھک لوگوں کو اس کا لاب مل سکے جو سچمجھ بنچی تھے جو پچھلے ہیں جو دلیت ہیں جو کمجور ہیں جن کو سرکار کی مدد کی ضرورت ہے ان کو پوری طرح سے مدد ملیں اس کے لئے نئے پرادھان کرنے کا کام کریں آپ نے مجھے بولنے کا اثر دیا بہت بہت دھنیوار